دیکھو بریلویہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں لیکن بتاؤ کفر و شرک میں مبتلا ہے اس کفر و شرک کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا مطلب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ وہ محبت اللہ کے لئے ہو ورنہ محبت تو ابو طالب نے بھی کی تھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلا جگہ کی زیارت کر لو کام بن جائے گا کسی پیر کی زیارت کر لی کسی مرشد کی زیارت کر لی کسی بابا کے قبر کی زیارت کر لی لوگ باقاعدہ سفر کر کے اجمیر جاتے ہیں سفر کر کے کلیر جاتے ہیں سفر کر کے گل بھرگا جاتے ہیں کس لئے حاضر ہوتے ہیں وہاں کہ بابا کی زیارت ہو جائے گی بابا نظر نہیں آرے تو کم سے کم قبر کی زیارت ہو گئی تو بس بیڑا پار ہو گیا ارے تم قبر کی زیارت کی بات کرتے ہو ابو جہل تو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا ابو لہب تو روزانہ زیارت کرتا تھا اس کی بیوی روزانہ زیارت کرتی تھی بہت سارے کافر روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے لیکن یہ زیارت ان کے لئے کچھ سود مند ثابت نہیں ہوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے لئے نہیں تھی معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول کی زیارت کوئی کرتا ہے اور اللہ کے لئے نہ کرتا ہو تو وہ زیارت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اور زیارت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کافر بھی اللہ کے رسول کی زیارت کرتے تھے لیکن وہ زیارت اللہ کے لئے نہیں تھی محبت اور زیارت اگر اللہ کے لئے نہ ہو تو اس محبت اور زیارت کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں